بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایبریون آج کی اس کلاس میں مایکروسوفٹ ایکسیل کے اندر فیکٹری ڈیلی پروڈیکشن ریپورٹ کیسے بنائیں گے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو چلی آئیے آج کی اس کلاس کے سٹارٹ کرتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسیل کو اپن گیا آرڈر نمبر سٹائل کلر آرڈر کانٹیٹی ٹوٹل کٹنگ کٹنگ پرسنٹ کٹنگ پرسنٹ کٹنگ پرسنٹ ہیڈنگ آئے گی ایک اور اگر کوئی ہیڈنگ بڑی ہو رہی ہے تو یہاں کولم کے ٹاپ میں ڈبل کلک کریں گے آٹو فٹ ہو جائے گا باقی فارمیٹ ہم لاسٹ میں کریں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے کولم ویت اور فارمیٹنگ وغیرہ بتاؤں گا ہم آپ کو ابھی مین ہیڈنگ جو ہیں ڈیٹا کی وہ بنا رہے ہیں ٹوٹل کٹنگ آگئی کٹنگ پرسنٹ نیسٹ ہیڈنگ آجے گی ٹوٹل سٹیچنگ اس کے بعد ٹوٹل سٹیچنگ ہیڈنگ بیلینس کلیں ٹوٹل سٹیچنگز سٹیچنگ بیلینس ہیڈنگ دی دین ٹوٹلویٹنگ ٹوٹلویٹنگ آر پیککنگ بیلینس last shipment اور shipment date یہ total heading تھی ہے ہماری اور یہاں start میں excel کے اندر today date کر دیتا ہوں جس دن کی report ہوگی اس دن کی date آ جائے گی یہاں پر heading repeat کر دیتا ہوں ایک دفعہ order number style color order quantity total cutting percent کتنی ہو چکی ہے پھر total stitching total packing اور پھر packing balance shipment اور shipment date آ جائے گی سبھی column کو auto fit کرنے کے لیے یہاں a اور one کی جگہ space click کریں گے all column select کسی بھی column پہ double click اس کے بعد اب data entry کرنی ہے اس میں ہمیں تو جتنی heading یہاں تھا کام کر رہے ہیں all select کریں گے view میں ہمارے پاس دیا ہے یہاں zoom to selection تاکہ سکرین پہ جائیں ساری heading ہمارے پاس اور heading adjust کرنے کے لیے اس کو select کر لیں کچھ heading بہت زیادہ آ رہی ہے column میں تو یہاں سے home میں جائیں گے اور یہاں wrap text ہمارے پاس کلک کریں گے اس کے بعد رو ہائیڈ میں نے بڑھائی بھی ہے اس طرح column کو کم کریں گے تو ڈبل لائن میں لکھا ہا جائے گا جو heading زیادہ ہو رہی ہیں تو اس سے جو work area ہوگا ہمارا وہ کم ہو جائے گا کیونکہ جب ہم پرنٹ کریں گے تو ایک شیٹ ایک پیپر میں پرنٹ ہو کر آنی چاہیے تو اس کے لیے پھر adjust کیا جاتا ہے اس طرح سے یہاں سے raw hide بڑھائی ہم نے جس raw میں heading تھی اور اس کے بعد wrap text کر کے heading کو adjust کیا ہے اب اگر میں اس کو select کر کے zoom to selection کروں گا تو یہ heading بھی بڑی ہو جائیں گی اور یہاں سے ہماری heading cell کی column بھی کم ہے address ہو رہی ہیں اس طرح سے یہ کام ہو جائے گا پھر all select لازمی border دیا جاتا ہے all جو بھی آپ sheet بناتے ہیں پہلے بھی class میں میں نے آپ کو بتایا ہے all border apply کریں اس کے بعد heading select کریں یہاں سے bold اب order number order ID جو ہوگی order number سے یہاں start کریں گے data یہاں میں short میں کر دیتا ہوں order number on one اور اسی طرح اس کو جب drag کریں گے تو two three four آ جائے گا یہاں پر pen short ڈی ڈی چٹ ڈی ڈ اور ڈی ڈی فر Vegan ڈی professors ڈلی اٹھٹر ڈی ڈی اٹھٹرeme بارہ ہزار ایک سو تیرہ ہزار دو سو پچاس چودہ ہزار اور لاسٹ پندرہ ہزار دو سو پچاس اب ٹوٹل کٹنگ کتے پرسنٹ کام ہوا ہے کٹنگ کا اس کے اندر سے جیسے تھاؤزن انٹر کر دیا اور تھاؤزنن ہی میں ڈریک کر رہا ہوں جتے پرسنٹ ٹوٹل کٹنگ ہوئی ہوگی وہ یہاں انٹر کریں گے اور پرسنٹ دیکھنے کے لیے ٹوٹل کو ڈیوائٹ کریں گے آرڈر کانٹیٹی سے ایکوال ٹوٹل کٹنگ سیل ای فائیو اس کا کولم اور آرڈرے سے میرے پاس ڈیوائٹ کر دیا آرڈر کانٹیٹی انٹر تو پرسنٹ کرتے پرسنٹ کٹنگ ہو چکی ہے یہ ریپورٹ آئے گی ہمارے پر ڈریک کر لیتے ہیں اور پرسنٹ میں لانے کے لیے نمبر سیکشن سے پرسنٹ کلک نیکسٹ آ رہا ہے ٹوٹل سٹیچنگ اب ٹوٹل سٹیچنگ اسے مثال کے دور پر دو سو ہو گئی یہاں تین سو پانسو تری فیفٹی اب اس ٹوٹل سٹیچنگ بیلنس کے لیے ایکوال ایکوال کے بعد ٹوٹل کٹنگ مائنس ٹوٹل سٹیچنگ انٹر سائل کے لاسٹ پر آ جائیں گے ڈریک اب اس کے بعد جو سٹیچنگ بیلنس رہ جائیں گی وہ آگئی جیسے ہمارے پاس ٹوٹل کٹنگ تھاؤزن ہو چکی تھی ٹوٹل سٹیچنگ ٹری فٹی سٹیچنگ کے لیے بیلنس میں ہمارے پاس اب ٹوٹل پیکنگ کے اندر اس کے اندر سے کتنی پیکنگ بھی فسٹ کٹنگ سیکشن ہوتا ہے اس کے بعد سٹیچنگ اس کے بعد پیکنگ اب پیکنگ کتنی ہو گئی ہیں اس کے اندر سے جیسے مثال کے طور پر ٹو ہنڈیڈ ہو گئی ون ففٹی ہو گئی ٹری ہنڈیڈ ہو گئی اور یہ ٹو ہنڈیڈ آگئی ٹوٹل پیکنگ اس کے علاوے یہاں پہ کلر بلیک اور ٹوٹل پیکنگ بیلنس کے لیے یہاں پر آ جائیں گے ایکول ٹوٹل اسٹیچنگ مائنس ٹوٹل پیکنگ فرس دونوں سیل سیلیکٹ کریں گے انٹر اور جو پیکنگ بیلنس رہ جائے گی وہ آ جائے گی ٹوٹل اسٹیچنگ ٹو ہنڈی ٹوٹل پیکنگ مون ففٹی ہیں گئی بیلنس ہمارے پاس ففٹی رہ گئی ڈرائگ موڈ کر سارے سے نیچے ڈرائگ کر دیں گے اس کو جہاں تک انٹری ہو گئی ہیں آپ شیپمنٹ کتنی کر رہے ہیں یہ ایکول ٹوٹل اسٹیچنگ مائنس پیکنگ بیلنس انٹر تجھے شیپمنٹ ہوگی وہ آ جائے گی ہاں انٹر کے بعد ڈرائگ کریں گے اس کو ڈرائگ کے بعد ڈرائگ کے بعد ڈیٹ کو شیپمنٹ کریں گے وہ ڈیٹ اوپک کی انٹر یا پھر ناؤ فارمولے لگا کے جو ڈیٹ او ٹائم ہوگا وہ آ جائے گا ایکول ناؤ ڈیٹ اوپن بریکٹ کلوز ڈبل کلک کریں گے آٹو فٹ تو اس طرح دیں گے اس کا ٹائم اور وقت بھی لکھاو آ جائے گا باقی ایڈیشنل کولم اور مزید بنا سکتے ہیں مین جو ہیڈنگ سے ہوتی ہیں اور ڈیٹا کو کٹرول کیا جاتا ہے وہ میں نے اس کے اندر بتا ہے اور اسی کا ایک پورا انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہوں گی اس کے اندر پورا ریکارڈ جو ہوتا ہے ایکسپینس کا ویڈیس جو ڈیلی ویڈیس ہوتی ہے یا سیڈری ہوتی ہے اور ایک کمپنی کا فیکٹری کا پورا جو ریکارڈ ہے وہ ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اس پہ کام چل رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اور مزید اس کو یہ تھوڑا بگنرز تھا اور اس کو ایڈوانس لیویل تک کور کرنے کے لیے جو آگے رہے والی ویڈیو وہ بھی ووچ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس میں یہ ہوگا جیسے ہم نے ڈیلی پروڈیکشن ریپورٹ تیار کی ہے اسی میں جو اس میں یہ کیلکولیشن کریں گے کہ آج کتنی کٹنگ سٹیچنگ اور پینکنگ رہی اور کل جو نئی ریپورٹ ہوگی اس میں پریویئیس کیا ریکارڈ تھا اس کو اپ ڈیٹ ہو گئے ہم کرنڈ ڈیلی ریکارڈ میں ایڈ کریں گے تو اس کی ویڈیو وچ کرنے کے لیے یا نوٹیفکیشن کے لیے میرے چینل شاہب اسلام یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اب اس کے اندر جو ہمارا رہ گیا ہے فارمیٹنگ پارٹ رہ گیا ہے فارمیٹنگ پارٹ پورا کرنے کے لیے اس کی جو کٹنگ سیکشن ہے سٹیچنگ سیکشن اس کو سلیک کریں گے ہم مینیوں میں یا مرچ اور یہاں ہیڈنگ دے دیں گے کٹنگ نیکسٹ یہاں پر آ جائیں گے اور اس میں آ جائے گا سٹیچنگ اس کے بعد پیکنگ اور لاسٹ میں آ جائے گا شپمنٹ اب اس کو سلیک کر کے یہاں آل یا اوٹسائیڈ بورڈر کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے رو ہائٹ کو میں بڑھا رہا ہوں ہیڈنگ دینے کے لیے یہاں پر مرچن سینٹر ڈیلی پروڈیکشن ریپورٹ انکریز کر دیں گے یہاں سے اس کو فانٹس کو بولڈ کلر اچھا ایک چیز یہاں دیکھ لیں جو ناو فارمولا ہوا اگر بھار کہیں ایڈٹ کر رہے ہیں تو یہ فارمولے میں بھی چینجز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یاد آپ ڈائریک انٹر کریں ڈائریک انٹر کریں ٹائم یا ڈیڈ یا پھر ہم فارمولا لگا لیں یہ دیکھیں ابھی ناو شو ہو رہا ہے پھر ادھر فارمولا بھار میں تو اس کو کپی اور پرنٹ رہا ہے یہ ہمارا سیس کا فارمولا ریموف کر دیں پیسٹ ویلیو تو یہاں دیکھیں اب یہ سیمپل ویلیو ٹائم اور ٹیٹ ویلیو رہے گی فارمولا ریموف اب ہم کئی بھی کچھ ایڈٹ کر رہے ہیں کسی سیل میں تو یہاں یہ فکس رہے گی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگی اور مین ہیڈنگ دینی ہے یا اوپر سیلیک کر کے مرچ کر لیں یا پھر انسٹ مینیو میں ٹیکس ٹیکس میں آگا ورڈ ڈارٹ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں سیل مرچ ہوم میں جا کے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فرز جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی آنے والی ویڈیو کی اس کی انفرمیشن ہوں کو ملتی رہے گی اپنا خیال رکھے گا وہ میں رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں